دو ہزار چوبیس کے الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آخرکار ہو گئے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ دیوار سے لگایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ووٹرز کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی ان سے ان کا نشان لے لیا گیا اور سب کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے دلہ بنا کے یوکے سے پاکستان راپس بھلایا گیا ان کے سارے کیسز ختم کروائے گئے there was this thinking کہ نواز شریف صاحب جو ہے he will form the government اور یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ سمپل مجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بنائیں گے اور نواز شریف کے ذرائع بھی یہ بات کرتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے بھی ایک انٹریو میں یہ کہا کہ اگر سنگل مجورٹی سمپل مجورٹی اگر پاکستان مسلم نواز کو ملے گی تو پاکستان مسلم نواز جو ہے پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کو پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے لیے ان کے امی دیوار ہوں گے لیکن پولنگ ڈیو پر جو ہوا وہ پاکستان میں کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا آٹھ فروری کو ایک فری این فیر الیکشن جو ہے وہ کروایا گیا کسی طرح کی مداخلت نہیں کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو دیوار سے نہیں لگایا گیا موبال نیٹ وکس بند ہوئے انٹرنیٹ بند ہوئے اور انہوں نے وہ سیکیورٹی کا ریزن بتایا لیکن جب شام کو پانچ بجے کے بعد ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو انڈیپینڈنٹس نے بڑی تعد داد میں جو ہے پاکستان میں اپنے جھنڈے گاڑے اور عمران خان صاحب کے سپورٹرز جو تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیا اور عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کی اور عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے جس کو پوری طریقے سے کرش کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ پھر بھی سیلیکشن میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی پارٹی بن کے ابری اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ ایک پارٹی جس کے پاس نہ بیلٹ نہ ان کے پاس ان کا ن شان تھا نہ ان کی پروپر کیمپین تھی نہ ان سے جو ہے ان کے کینڈیٹس کھڑی کرنے دیئے گے الیکشن میں لیکن پھر بھی ووٹر نے نکل کے جو ہے وہ اس طرح سے ووٹ ڈالا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کروایا اور اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن پر آئی پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ میرے نزدیک پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے خود ایک بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ان کی اتنا نیرٹیف بیلڈنگ کرنے کے باوجود ساڑھے تین سال انہوں نے یوکے میں گزارے اور انہوں نے ایک پاپلر سٹانس لیا تھا جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے اور اس رول کو ختم کرنے کی بات کرتے کرتے وہ پھر سے ایک دفعہ پاکستان آکے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آکے بیٹھے اور ان کا ووٹ جو ہے وہ تیتر بیتر ہوا کیونکہ ان کی جو پرفارمنس تھی پچھلے سولہ مہینے کی وہ بہت ہی فضول قسم کے پرفارمنس تھی انکم اس موڑ پر لاکھے کھڑے کرنے کے لیے جس پہ انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نواز شریف صاحب کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ آج اس پوزیشن میں کھڑی ہے اس پوزیشن میں ان کو لایا کون وہ خود کس طریقے سے آئے ایک پاپلر سٹانس کے ساتھ جب وہ باہر سے بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم مگو نے دیکھا کہ زمنی انتخابات میں پاکستان مسلمی قنون کا ووٹ شیر بڑا لیکن سولہ ماہ کی پرفارمنس کے بعد ہم آج دیکھ جو ووٹر ہے وہ اپنے گھروں سے نکلا نہیں نکلا that's another thing لیکن پاکستان مسلمی قنون جو ہے وہ آج اس سیچویشن پر کھڑی ہے کہ 65 سے 70 سیٹوں کے قریب ان کے پاس ہیں اور وہ جوڑ توڑ کی حکومت بنانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ اپنے اور پولٹیکل پارٹی سے رابطے کرنے کی کوشش میں ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کی طرح کی طرح کی حکومت بنے گی اس وقت اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کی طرح کی جوڑ توڑ کی حکومت ب بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو ڈیزائرڈ ریزرلٹس آپ آؤٹکمز جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اس کے پر پوری نہیں ہوتی اور پرفارمنس میں جو ہے وہ لیپس آتا ہے اور ہم لوگ نے پچھلے پندرہ مہینوں میں دیکھا کہ کبھی ایم کیوں خفا ہو رہی ہے کبھی پیولز پارٹی خفا ہو رہی ہے کبھی کوئی اور پارٹی خفا ہو رہی ہے کبھی منگل صاحب خفا ہو رہی ہے اور ان کو جو ہے سیچویشن اس طرح کی بنائی جا رہی ہے کہ نہ گمٹ سے پرفارمنس کیا جا رہا ہے نہ ان کی بات سنی جا رہی ہے نہ ہی ان کی بات کی ویٹیج ہے اور نائنٹی نائنٹی فائیو کی کیبنٹ شہباز شریف صاحب کی تھی تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس الیکشن میں جو اب یہ حکومت اگر بنائیں گے تو وہ کس طرح سے ایک ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ مجھا نہیں لگتا کہ یہ حکومت اگر بن بھی گئی تو یہ پانچ سال تک یہ گزار سکیں گے بہت ہوا جو دھائی سال تین سال کی اندر جو ہے وہ تختہ پھر پلٹا جائے گا اور پھر ملک جو ہے الیکشن کی طرف جائے گا ان سب چیزوں کا پاکستان مسلم لیگ نون کو سوچنا پڑے گا کہ کیا آگے انہوں نے کرنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں ایک مجورٹی تو حاصل ابھی اس وقت نہیں کی لیکن وہ نیک ٹو نیک پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپنڈنٹ امیدواروں کے ساتھ چل رہے ہیں تو پنجاب کے اندر کس کو چیف میریسٹر بنائیں گے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ آسک ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی پرفارمنس was abysmal in these elections and it's time for پاکستان مسلم لیگ نواز's leadership to sit and think that what went wrong ان کو یہاں پہنچے پہنچایا گیا خود آئے غلط فیصلے کیے ان سب کو اب سوچ سمجھ کے جو ہے وہ آگے چلنا پڑے گا نواز شریف صاحب نے کل جو ہے وہ وکٹری سپیش تھی پہلے تو میں نے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ وکٹری سپیش کی وجہ سے انہوں نے دی ایسی کیا ضرورت پڑ گی تھی وکٹری سپیش دینے کی لیکن انہوں نے چلنے وکٹری سپیش تھی لیکن نواز شریف کے سٹیچر کے لی� لیڈر کو چاہیے کہ اس ملک کو جوڑ کے چلیں تو اگر وہ اپنے جلسے میں اپنے وکٹری سپیش میں سب پولٹیکل پارٹیز کو کہہ رہے تھے کہ ملکی ہم لوگوں کو پاکستان کے لیے حکومت بنانی چاہیے تو ان کو چاہیے تاکہ وہ بیریسٹر گوھر کا نام بھی لیتے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی دعوت دیتے کہ وہ ملکی حکومت چلائیں تو ان کا قد اس سے بڑھتا لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں اس سٹیچر کے لیڈر کو سو موشنی پڑھنی ہیں اب کیونکہ اب مجبوری ان کے لیے پڑھ گئی ہے اب ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ رابطے ایک دوسرے کے ساتھ کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹس کے ساتھ ہم اپنی حکومت بنائیں گے مسلمی قنون جو ہے وہ ایمکیم مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطوں میں ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کی سیاست کے لیے کیا بتاتا ہے لیکن اس وقت پاکستان کے سیاست ایک بہت ہی انٹرسنگ موڈ پر آکے کھڑی ہوئی ہے اور ایک سپلٹ مینڈیٹ جو ہے وہ اکراس دو بورٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جگہوں پر ریزرویشنز ہیں کہ دھاندی ہوئی ہے کچھ جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں لیکن ایک سپلٹ مینڈیٹ ملا ہے جاتے لیاتے اگر میں بات کروں کہ جس پارٹی نے نیشنل لیبل پر سب سے زیادہ گین کیا ہے in my opinion that is پاکستان پیپلز پارٹ اور under the leadership of بلاول بھٹو زرداری they have achieved so much and especially in the last 15 months where people's party got into some key positions جس میں ہم لوگ دیکھیں کہ بلاول بھٹو کی foreign ministry کا to extend تھا that was a positive one ان کے پرفارمنس انڈیا میں بڑی سرہی گئی جب وہ وہاں گئے انڈیا میں جانے میں سرہانے کے بعد جس طریقے سے ہم لوگے نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے ایک extensive campaign چلی پورے پاکستان میں اور بالخصوص سندھ اور پنجاب میں اور کے پیپکے میں بھی انہوں نے ایک دو جلسے کیے تو ایک پورے ملک میں انہوں نے campaign چلی ہے اور بلاول بھٹو جو کہ ایک young leader ہے وہ podcast جب انہوں نے کیا تو اس میں انہوں نے mental health کے بارے میں بات کی انہوں نے اپنے بارے میں بات کی education کے بارے میں بات کی انہوں نے depression کے بارے میں بات کی تو young generation کو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ سندھ تو انہوں نے gain کیا ہی کیا بلک اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے national assembly کی positions بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ gain کی تو پاکستان people's party کے لیے تو win-win situation ہے وہ بلوٹستان میں بھی حکومت بنانے کی position میں ہے سندھ میں ان کے پاس دو تہائی ایک سریعت ہے پنجاب میں دس سیٹے ہیں کے بکے میں پانچ سیٹے ہیں اور وفاق میں ان کے پاس 54 سیٹس ہیں تو a very good result for پاکستان people's party and especially under the leadership of بلاول بھٹو زرداری he's a young dynamic leader he needs some time but i am pretty sure that there will come a time when he will come into power as well اور تب دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان people's party کا revival کس طرح سے ہوتا ہے لیکن ایک بہت ہی positive جو ہے وہ result پاکستان people's party کے لیے یہ آیا ہے باقی آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ جو بھی ڈیویلپمنٹس ہوں گی تب تک کیلئے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ